بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا اگر بھول جائے گا تو تجھے یاد کرا دیا جائے گا اگر غافل ہو جائے گا تو بیدار کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت تجھے غیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہ چھوڑے گی الغرض کہ جس نے یہ ذائقہ چکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان دیا بس اس خسم کے لوگ مخلوق میں سے باز ہوتے ہیں اور جو مخلوق کے طرف سے سکون کو خبول نہیں کرتے اے منافقوں تو آفتیں اور بلائیں تمہارے دلوں کے سروں پر موجود ہیں اور اہلاللہ جب کبھی اپنے دل کی آنکھ سے غیر حق کی طرف دیکھتے ہیں تو فوراں اس کو خرچ کر دیتے ہیں اور ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون حاصل ہو اور اس کے حضور پڑے رہیں اور اس کی مخلوق کی طرف سے اندھے بنے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے سے بچے رہیں اور وہ اپنی زبانوں کو کارڈ دالتے ہیں دن رات مہینہ سال ان پر غلبہ کرتے ہیں مگر وہ ایک ہی حالت پر خائم رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی میز سے متغیر نہیں ہوتے اور وہ تمام مخلوق سے زیادہ اخل مند ہوتے ہیں اگر تم ان کو دیکھو تو دیوانہ کو ہوگے اگر وہ تمہیں دیکھیں تو کہیں گے تم یوم خیامت پر ایمان نہیں لائے اور ان کے دل غمگین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستہ ہیں اور وہ ہر وقت خوف زدہ اور ترسان رہتے ہیں جب ان کے دلوں پر جلال و عظمت خداوندی کے پردے کھل جاتے ہیں تو ان کا خوف اور زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل پھٹ جانے کے خریب ہو جاتے ہیں اور ان کے جوڑ جدا ہونے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اپنی رحمت لطف و کرم اور جمال اور امید کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے میں تو سوائے تعلیب آخرت اور تعلیب حق عز و جل کے دوسرے کی طرف نظر ڈالنے کو پسند نہیں کرتا اور جو شخص تعلیب رہتا ہے اور مخلوق اور نفس اور ہوا کا مجھے اس کا کیا کرنا ہے بجوز اس کے کہ میں اس کا علاج کروں کیونکہ وہ مریض ہے بیماروں پر طبی بھی صبر کر سکتا ہے تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنا معاملہ ان سے چھپاتا ہے اور وہ ان سے سپ نہیں سکتا اور تو مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ تو آخرت کا تعلیب ہے حالانکہ تو دنیا کا تعلیب ہے اور یہ حوص جو تیرے دل میں ہے تیری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے تیرا راز ظاہر ہے اور جو دنیا تیرے ہاتھ میں ہے وہ کھوٹا سکہ ہے اس میں ایک دانگ سونا ہے اور باقی اس میں چاندی کھوٹا دینار میرے سامنے پیش نہ کر میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں اس کو میرے حوالے کر اور مجھے اختیار دے کہ میں اس کو پگلا دوں اور اس میں جتنا سونا ہے اس سے نکال لوں اور باقی کو پھینک دوں تھوڑی سی چیز جو امدہ ہوتی ہے زیادہ خراب ہو اس سے بہتر ہے اس لئے تم مجھے اپنا دینار پر اختیار دے کر میں سکہ بنانے والا ہوں میرے پاس اس کا عالی موجود ہے تو ریا اور نفاق سے توبہ کر اور اپنے نفس پر اس کا اخرار کرنے سے شرم کر بس اکثر اخلاص والے پہلے منافق تھے اس لئے کہ بعض صوفیہ کا فرمان ہے لا يعرف الاخلاص الا المرائی یعنی اخلاص کی پہچان ریاکار ہی پہچانتا ہے اور شاز و نادیر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک مخلص ہوں بچے شروع میں جھوٹ ہی بولتے ہیں اور مٹی نجاستوں سے کھیلتے ہیں اور اپنی جانوں کو خطرناک جگہوں پر ڈالتے ہیں اور اپنے والدین کی چوریاں کرتے ہیں اور چغل خوریاں کرتے ہیں اور جب ان میں اخل آنے لگتی ہے تو وہ ایک ایک بات کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور والدین اور استادوں سے عدب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئے تاریخوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عدب سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ اپنی پہلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس کے ساتھ وہ شر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بیماری اور دوا کو یعنی دونوں کو پیدا کیا گناہ بیماری ہے اور اطاوتِ خداوندی دوا ہے ظلم بیماری ہے اور انصاف دوا ہے خطہ بیماری ہے اور ثواب بہتر دوا ہے اللہ تعالی کی مخالفت بیماری ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا دوا ہے تو دوا کا اثر تب ظاہر ہوگا جب تو دل سے مخلوق سے بالکل جدا ہو جائے گا اور تو اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے گا اور اس کی جانب اس کو بلند کرے گا تو تیری روح آسمان میں رہے گی اور تیرا گھر زمین میں ہوگا علم کے مطابق تو اپنے دل سے اللہ تعالی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور تو حکم کے بجا آوری میں مخلوق کا شریک رہے گا اور کسی عمل میں اور نہ ہی کسی خصلت میں ان کی مخالفت کرے گا تاکہ عمل اور مخلوق کی تجھ پر حجت نہ ہو اور اپنے باطن سے اللہ تعالی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور ظاہر میں تُو مخلوق کے ساتھ رہے گا اس لیے تُو اپنے نفس کا سر اونچا اٹھا ہوا نہ چھوڑ اگر تُو اس پر سوار ہو گیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا اگر تُو نے اس کو پچھار لیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھے پچھار دے گا عزید فرماتے ہیں اگر تیرا نفس اطاعتِ خداوندی میں تیرا کہنا مان لے اور متی ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ اس کی بھوک و پیاس زلت برہنگی اور ایسی جگہ پر تنہائی کے کھوڑوں کی سزا دے جہاں مخلوق میں کوئی بھی انیس نہ ہو اور جب تک تجھے اطمئنان حاصل نہ ہو جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے لگے اس وقت تک تو یہ کھوڑا اس سے نہ اٹھانا تُو یہ کھوڑا اس سے نہ اٹھا اور اس کو سزا دیتا رہے بس جب تیرا نفس مطمئن ہو جائے تو تب بھی تو اپنے اور اس کے درمیان کتاب کرنا نہ چھوڑ اور اس سے کہے کہ کیا تُو نے ایسا نہ کیا تھا بس اب اگر ایسا کرے گا تو پھر وہی سزا ملے گی اس کو موافق بنانے تاکہ ہمیشہ شکستہ ہی رہے اور ان سب باتوں پر جب ہی تجھے مدد حاصل ہو سکتی ہے جب تُو برادِ خداوندی کا تعلیب ہو اور اس کی موافقت کرے اور ترہ کے ہر ترہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور تیرا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے موافقت اختیار کر کہ جس میں مخالفت کا شائبہ بھی نہ ہو اطاعت گزار ہو جائے جس میں معاصیت کا شائبہ بھی نہ ہو شکر گزار بن جائے جن میں ناشکری کا شائبہ اور نسیان نہ ہو خیر ہی خیر ہو جس میں شر کا شائبہ بھی نہ ہو اور تیرے دل کو اس وقت تک فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں غیر اللہ کا دخل ہو اگر تُو ہزار سال تک بھی جلتے انگاروں پر سزدہ کرتا رہے اور غیر کی طرف متوجہ رہے تو تیرے انگاروں پر سزدہ کرنا تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا اور اس کا کچھ اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ تُو اپنے مولا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو محبوب اور دوست سمجھتا ہے اس لیے کہ جب تک تُو تمام مخلوق کو معدوم نہ کر دے تو سعادت حاصل نہیں کر سکتا دنیا کی چیزوں میں تیری بے رغبتی اور زہد ظاہر کرنا تجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے جبکہ تُو اپنے دل سے ان پر متوجہ ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے باخبر ہے جو تمام دنیا جہاں کے سینوں میں ہے حالانکہ تیرے دل میں غیر اللہ کا دخل ہے اے اللہ کے بندے تُو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھوکے میں نہ جا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور تُو ان علماء جو اللہ تعالیٰ سے جائل ہیں دھوکہ نہ کھا اس لیے ان کا سارا علم ان کے اوپر وبال ہے ان کے لیے فائدہ من نہیں ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جاہل ہیں اور یہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو ایک کام سے منع کرتے ہیں اور خود اس کام سے باز نہیں آتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں اور اپنے گناہوں اور لرزشوں سے اللہ تعالیٰ کا مخابلہ کرتے ہیں اور ان کے نام میرے پاس تاریخ وار لکھے ہوئے اور شمار کیے ہوئے ہیں دعا ہے اللہم تب علی و علیہم وحبنا کلنا لنبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا بینا ابراہیم علیہ السلام اے اللہ تو میرے اوپر اور ان پر توجہ فرما اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے بخشش دے آخر میں دعا ہے اللہم لا تسلط بعضنا على بعضیوں وانفع بعضنا ببعضیوں وادخلنا کلنا فی رحمتکا آمین اے اللہ ہمیں ایک دوسرے پر مسلط نہ فرما اور ہمیں ایک دوسرے سے نفع عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے آمین حضرت سیدنا غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ بروس جمعہ المبارک صبح کے وقت انتیش شوال پانچ سو پیتالیس ہجری کو یہ خطبہ مدرس قادریہ میں ارشاد فرمایا دوسرے پانچ سو پیتالیس ہجربت موسیقی